آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آٹھ مئی کو پوری دنیا میں تھالسیمیا سے اویرنس کا دن منایا جاتا ہے ہم اکثر اپنے پروگرام میں جب تھالسیمیا کا ذکر کرتے ہیں تو یا تو ایسے اداروں کو آپ سے متعرف کراتے ہیں جو تھالسیمیا پیشنٹس اور خاندانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یا پھر ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر سے کراتے جو آپ کی آگئی میں اضافہ کرتے ہیں کہ تھالسیمیا ہے تھالسیمیا ہے کیا کیوں دو لوگوں کی شادی کے وقت ان کی سکریننگ اہم ہے تاکہ یہ پتہ لگائے جا سکے کہ اگر وہ تھالسیمیا مائنر تو نہیں ہے اور اگر دونوں خاص طور پر جس طرح قزن ماریجز میں ہوتا ہے تو پھر ان کی اولاد یا ان کے بچے میں تھالسیمیا میجر ہونے کی چانسز کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں آج میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا مختلف زاویہ لے کے چلیں گے میری نظر سے گزری ایک ایسا پروفائل وہ دیفنیتلی ہے کہ ان سے کچھ طرح اندازہ ہے کہ تھالسیمیا کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کے اتھار چڑھاو کیا ہوتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس سے ان کی ہمت ٹوٹی اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا اور اور انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہے اور دیو جیسے قلیل ہے کہ اپنے بھی مسئلے میں ہے آپ کا یکین آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑا اہم ہوتا ہے so we are going to talk about that اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ محمود جو کہ you know she has been leading a whole community یعنی اپنے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کی مدد کرتی ہیں آئیین سے جانتے ہیں کہ what is life like living with thalassemia اسلام والیکم السلام آئیشہ سب سے پہلے تو I must tell you کہ I am very very impressed میں آپ کو دیکھ کے ماشاللہ دہروں دہروں آپ کے لئے دعائیں جو کام ماشاللہ آپ کر رہی ہیں جس طرح thalassemia patients جو واقعی جو ہمارا کمزور ترین تپکہ ہے اور وہاں پہ اگر کوئی thalassemia positive ہے تو ان کو کن چیزوں کی requirement ہے کیسے ان کے لئے اساسے وسائل اکھٹے کیے جا سکتے ہیں you're doing a great job in that but I want to get into your story آئیشہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا کہ آپ ماشاللہ چار بہن بھائی ہیں جس میں سب سے بڑی بہن کے علاوہ آپ تینوں بہن بھائیوں کو thalassemia thalassemia دیگنوز ہوا بالکل آم الحمدلاللہ میری والدین کے جو ہوا چار بچے تھے اور ان میں میری فیملی میں یہ پہلی کازن ماریج تھی اور اس نیم پہ تو بالکل نہیں پتا ہوتا تھا پہلی کازن ماریج تھی انہیں ایک ہی ماریج ایسی ہوئی بالکل اور 1970s کی بات ہے یہ تو 1970s میں اتنی اوہرنس thalassemia کے بارے میں تھی بھی نہیں پھر میری جو سسٹر پیدا ہوئی الحمدلاللہ ان کے بعد جب thalassemia میجر ایک ان کے بیٹا ہوا تب بھی اتنی اوہرنس نہیں تھی 1981 پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا وہ بھی thalassemia میجر پھر جب میری برد ہوئی تو بھی میں thalassemia میجر اس طرح سے ہم تین thalassemia میجر ایک ہی فیملی کے اندر آئیشہ جی مجھے بتائیں کہ ہم اکثر یہ موضوع لے کے آتے ہیں کہ اس مارز یا اس لائف کنڈیشن کی منٹننس کے لیے بہت مالی وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو ایک گھر میں تین بچے جو thalassemia میجر تھے اس سے آپ کے خاندان آپ کے گھر کے مالی حالات پہ کیا اثر پڑا بہت برا اثر پڑتا ہے دیفنیٹلی ان کو سمحالنے کے لیے ان کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اور جب میں پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی مشکلات ہیں سوری ٹرانس فیجن ٹرانس فیجن نہیں ہوتا ابھی کل بھی ایک پوست میری نظر سے گزری ہے اور میں بار بار اس کی ایڈوکیسی کرتی ہوں کہ ٹراما میں بھی ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز میں بھی پڑتی ہے تو بلڈ صرف بلڈ لگا نہیں دیا جاتا بلڈ سکرینڈ ہونا بلڈ کا پراپر کروس میچڈ ہونا ان سب چیزوں کا دھیان رکھنے کے لیے آپ کو ایک پراپر ایک اچھے ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو فائننشل آپ کی ایڈ اچھی ہونی چاہیے تو الحمدللہ ویسے تو پیرنٹس افورٹ کر سکتے تھے تو پاکستان کا پہلا ادارہ اگر آپ کہیں تو میں نام لے لوں فاتمیت فاؤنڈیشن وہاں ریجسٹر کیا گیا کیونکہ وہ پہلا ادارہ تھا تیلسیمیا پہ کام کرنے اور وہاں سے ہماری ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی لیکن یہ ہے کہ والدین اچھے ویل آف تھے تو وہ کر سکے لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ایک بہت بڑا ایک آج کے دور میں کہتے ہیں بچے کا اچھی پڑھائی اپنے گھر کا لائف سٹائل چاہے گا اس کا جو ایک برڈن ہے یا اس وقت جو والدین کی دل کی کیفیت ہے شاید آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایشہ جی ایک اور آپ نے یہاں پہ ذکر کیا بلڈ ٹرانس فیوزن سے بلڈ ٹرانس فیوزن نہیں ہے چلے اگر آپ کے پاس ایک اچھا بات کرتے جیسے آئرن بلڈ اپ کی یعنی ایک جو فال آپ کا فنکشن ہے باڈی کا اس کو مسنوئی طور پر عدویات کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا کیا کامپلیکیشن آتی ہیں اچھلی جہاں میں پہلے آئرن کی بات کرلوں کہ مسلسل بلڈ ٹرانس جب ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں آئرن ہمارے ڈیپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر اب وہ آرگن کو ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے اس میں لیور کیڈنی پین کریز مطلب ہر جگہ پہ جا کے ڈیپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے اب اس کو نکال لے کے لیے ہمیں عدویات چاہیے کچھ ٹائم پہلے تک انجیکشن تھی اب تو الحمدلللہ اورل ٹیبلٹس آ چکی ہیں لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں مطلب پندرہ ہزار بیس ہزار کا تو صرف آپ کا معانہ عدویات کا ایک پیشنٹ کا خرچہ ہے جس کے گھر میں دو یا تین پیشنٹ ہوں اور جس کی تنخواہ پچیز ہزار ہے وہ کیسے سروایف کرے گا پہلا ایک یہ آگی ہے کہ ہمیں یہ میڈیسن سوئی ہوتی ہیں دوسرا بون میرو اس دی اونلی آپشن جو اس ٹائم پہ کیور ہے لیکن صرف دس سال سے نیچے بچوں کے لیے صحیح جب عام بڑے ہو چکے ہیں جو ٹین کے آب ہو چکے ہیں وہ یہ آویل نہیں کر سکتے اور وہ بہت مہنگا پروسیجر ہے کچھ ٹائم پہلے تک وہ پچیز لاکھ تھا اب وہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کر چکا ہے اور حکومت کی طرف سے کہیں کہیں یہ فیسلیٹیز دی جاتی ہیں سند حکومت دیتی ہے ولیجستان حکومت دیتی ہے لیکن اس میں ایک پروسیجر ہے پورا جو پیشنٹ ہے اس کا ہنڈرڈ پرسن میچ ڈانر ہونا چاہیے وہ کون ہوگا وہ یا تو میرا بھائی ہو سکتا ہے یا میری بہین ہو سکتی ہے ماں باپ نہیں ہو سکتے پاکستان میں یہ ہے پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ان ریلیٹیڈ بلڈ ڈانر کی پوری آپ کے پاس ریجسٹری آ جاتی ہے پاکستان میں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے افسوس کی بات ہے تو پاکستان سے باہر جانا ہے تو لازمی آپ کو کروڑ روڑ چاہیے کم اس کم آیشا جی آپ کو بلڈ ٹرانس کی کتنی فریقویٹ ضرورت پڑتی اور آپ کے شب اور روز کیسے ہوتے ہیں یعنے میں ایک لمحہ کے لیے امیجن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک یہ کنڈیشن جس کو آپ ساتھ مینٹین کرنا اور ساتھ میں آپ کا فلاحی کام آپ کام ان دونوں کو کیسے مینج کر پاتی ہیں مینج جیسے ہوتا ہے کہ ویدن ٹائم آپ کا گیپ کام ہوتا جاتا ہے پہلے جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو مہینے میں جا رہے ہوتے ہو پھر اس کے بعد آپ ٹوئنی ڈیز ٹوئنی ٹوئنی اس طرح سے پھر ففٹین ڈیز اور کبھی کبھار اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو ٹین ڈیز ایسا بھی ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ساری اکٹیویٹی اس کے گرد پلان کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو اس سے پہلے میں ٹرانسویجن کرانا ہے کیونکہ میں آؤٹ آف سٹی جا کے پھر ورن آف فیسیلیٹی کیسے ڈھونڈ ہوں گی اور کیسے آویل کروں گی تو اس لئے میں جانے سے پہلے ٹرانسویجن کرانا ہے اور جس دن میرا ٹرانسویجن ہوتا ہے اس دن آئی پر فر کہ میں کوئی ایکٹیووٹی پلان نہ کروں اس کے ایک آد دن بعد کروں آئیشہ جی ماں باپ کا جیسے دل ہوتا ہے وہ کوئی اس کا سانی نہیں ہے شروع شروع میں بچوں کی جب نگتاش ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کے پیرنس خود جا رہے کر رہے آپ نے کیونکہ زندگی سارے دور دیکھیں اس اگرون اپ کیا یہ تمام چیزیں اکیلے کرنی پڑتی ہیں خود بلڈ transtیوشن کے لئے اکیلے جانا پڑتا ہے میری میرا ایک سیٹ فیکٹر یہ کہ آئیشہ بودھ پیرنٹس تو ایسا ہے کہ الحمدللہ ابھی تو فیر اگر نیفی ہوں سیسٹر ہیں ساتھ چلتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی گوار ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو اکیلے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اگر گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی بلز آرہ ہیں بلز امپلیمنٹ کب ہوں گ ایک سان آدھ کوسٹن ٹھیک ہے لیکن اس پہ آویرنس ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے آپ نے کچھ تبدیلی محسوس کی کیونکہ آپ گراس روٹس پہ کام کرتی ہیں آئیشہ جی مجھے یہ بتائیں آپ نے جیسے خود اشارہ دیا کہ 1970 میں آپ کے پیرنس کے پاس آگے موجود نہیں تھی آج اگر کسی کپل کا ایک بچہ تھالسیمیا میجر ہو جاتا تو اس کے بعد مجھے بتائیں ان کا کیا ایک state of mind ہے کیا وہ مزید chances لیتے ہیں they want to continue growing family اور بچے پیدا کرتے ہیں یا اس کے بعد you know they start thinking of alternatives اس میں 50-50 ہے پرسنٹ کام ہو رہا ہے کیونکہ کچھ پیرنٹس ہیں جو ابھی بھی اس بات کو accept نہیں کرنا چاہتے دیں اللہ کی مرضی اور یہاں یہ ایک فیکٹر بہت برا ہے ہمارے لیے اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہاں 50-50 کا رجان بہت زیادہ ہے اللہ کی مرضی بہت لفظ میں نے سنا ہے ابھی بھی ایسا کر رہے ہیں لوگ جن کے ایک اولاد دو اولاد بھی ہو گئی ہیں صرف تقدیر کی بات کی جاتی ہے تدبیر جو اللہ تعالی نے کہا ہے اگر آپ کے پاس لیٹس انفرمیشن موجود ہیں اگر آپ کے پاس علاج مولجا موجود ہے احتیاطی تدابیر موجود ہے لیکن انسان اگر تدبیر نہیں کرے سب کچھ تقدیر پہ دالے گا تو اللہ بھی تقدیر صرف اس کی بدلتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے بلکل ایک یہ ہی ہے کہ ہم تو کافی سارے پیشنٹ جب ہمارے پاس پیرنٹ سارے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اولاد ہے اور دوسری اولاد ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کیا اب نہیں ہونا چاہیے یہ کام ہوں کیونکہ آپ نے وہ سارے فیز دیکھ ہیں آئیشہ جی آپ نے وہ مراحل دیکھ ہیں کہ جب والدین ہوتے ان کا سایہ ہوتا ہے تب چلیں آپ انسان مشکل کو سہنے کی وہ آپ کو تیار کرتے لیکن پھر قدرت کا جیسے نظام ہے جو آیا اس نے جانا ہے جب آپ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں اور آپ کے گھر میں ہوگا کہ کئی بچیاں شادی سے پیٹھی بھی اس لئے کیونکہ خاندان میں یہ روایت ہے کہ صرف برادری میں ہی شادی کرنی ہے تو اس سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے اور چاہیں گے کہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا ہے لوگ اس کاروان کا حصہ بن جائیں ای فان ڈاؤ اوٹ اگر لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں تو کن کن ایریاز میں مدد کی ضرورت ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں بلکل فید بسیکلی میں کریڈٹ نہیں لوں گی کیونکہ یہ سلمان محمود کا ہے میرے بھائی کا پلکل میرے لیڈ مروم بھائی کا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم تلسیمیہ میجرز کی زیادہ ہلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم ان کی عدویات کے لیے عدویات کے لیے ٹیسٹ کے لیے اور دوسرا ہم ان کو small businesses کرا رہے ہم education پہ کام کر رہے اور ڈیفرن یہ کہ ہم جنرل پبلک کے لیے ہم نے سلاب میں بھی کام کیا کوویڈ میں بھی کام کیا یہ ایک الگ میٹر ہے عیشہ جی تھالسیمیا میجر کے بچے سکول جا پاتے یا ان کو special needs ہوتی ہیں نہیں کوئی special need نہیں ہے لیکن اگر ان کو blood time پہ ملے اور ان کو پر ان کی iron relations تو آرام سے سکول کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے یہ دیکھیں جب ہم ڈیورسٹی کی بات کرتے میں آپ کے توسط سے سکول کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس کوٹا یا ایک نمبر مختص ہونا چاہیئے ان بچوں کے لیے جو سپیشل ہیلس کنڈیشن کے ساتھ ہیں جن کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جب آپ ان کو اپنے اپنے سٹوڈن باڈی کا حصہ بنائیں گے تو نمبر ون اس سے اویرنس بڑھے گی معاشر میں حساسیت بڑھے گی اور لوگوں میں احساس بھی بڑھے گا کہ کن چیزوں کو ہم نے ان کے لیے بھی مواقع کرنے بہت شکریہ عائشہ جی ہم موجود ہونے کے لیے ونڈرفل ورک اور آپ کے توسط سے یہی لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے جو اللہ تعالی نے آج سائنس نے تحقیق نے آپ کو سہولیات دی ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں تو آسانی کو پسند کیجئے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر دو راستے تمہارے پاس موجود ہیں ایک مشکل ہے آسانی تو اللہ نے آسانی کو پسند کیا ہے اپنے لئے بھی آسانی کریں اور دوسروں کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں